اور اس محفل پاک کے جملہ معاونین جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ملاد پاک کی محفل کا انعقاد کر گئے ہیں ہم سب کو اپنے ایمانوں کو جنا بخشنے کا موقع دیا ہے میں اس بہترین حسن انتظام پر اہل محلہ انتظامیہ محمد وسیم صاحب رحم کے معاونین سب کو مبارک بات میں پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی کہ باری تعالیٰ ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے جس ذوق شوق لگن کے ساتھ آپ احباب نے مسجد کو ڈیکوریٹ کیا آج کی اس محفل کے لئے مجھے لگتا ہے کئی دنوں سے محنت شاکہ کی میری دعا ہے رب کائنات آقا علیہ السلام کی توجہات اور ان آئیات سے آپ کو مالا مال فرمائے آج کی اس بابرکت محفل پاک میں میری گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے اور تقاضہ کرتی ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ سبات کیا جائے انشاءاللہ عزیز کچھ گفتگو عقیدے کے لئے ہوگی ہے تاکہ محفل پاک سے عقیدہ لے کر جائیں اور کچھ تذکرہ آقا علیہ السلام کی صیرتِ طیبہ کا کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے لئے کچھ زادے راہ تیار کر سکیں میں نے سرنامہِ کلام میں جعای مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے لئے کچھ زندگیوں کے لئے کچھ زندگیوں کے لئے کچھ زندگیوں کے لئے ہوگی ہے میں نے سرنامہِ کلام میں جعای مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا عَدْرِي میں نہیں جانتا مَا يُبْعَلُبِي وَلَا بِكُمْ کہ برزق میں محشر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اب قرآنِ مجید کا یہ ایک ایسا مقام ہے جسے بہت سارے لوگ پڑھ کر عقیدہ اور ایمان پر بات کر بیٹھتے ہیں اگر عظمت و شانِ رسالت سے پڑھنے والا کاری شناسانہ ہو میں چاہتا ہوں ایسی آیات میں سے چند ایک آیات جس سے عقیدے کی درستگی ہوتی ہے وہ آپ کی شدمت میں آج پیش کر تاکہ منحاج قرآن کی اس محفل میں قرآنِ پاک سے عقیدہ مضبوط کر کے جائیں آپ جانتے ہیں قرآنِ مجید نے کئی جگہ ارشاد فرمایا وَيُدِلُّو بِهِ کَسِيرًا وَيَحْدِ بِهِ کَسِيرًا بہت سارے ہیں جو یہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہوتا ہے کوئی وہی قرآن پڑھ کے ہدایت پاتا ہے جاننا یہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھ کے گمراہی پائی اس کا سبب کیا ہے اور جسے قرآن نے ہدایت دی اس کی وجہ کیا ہے اگر میری آج کی گفتگو کے توجہ رکھیں گے تو یہ بات بڑے آسن انداز سے واضح بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ دلوں میں اُدھر بھی جائے گی بزرگ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا ذکر پاک سن کر اگر سینہ تھنڈا ہو جائے تو مبارک ہو سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا ہے حضور علیہ السلام کا ذکر ہو سینے میں حلتل نہ مچے تو لاکھ نمازیں بھی پڑھو اپنے ایمان پر گوھر کرنا ہوگا اس محفلیں بلاد پاک میں آئے ہیں تو حضور علیہ السلام کے ذکر پر جومی ہیں حضور کا تذکرہ سن کے روح کو پھش گئی ہے وَمَا عَدْرِي میں نہیں جانتا مَا يُفْعَلُ بِي مِرے ساتھ کیا ہونا ہے وَلَا بِكُمْ اُرْ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اگر مقامِ رسالت کی خبر اور آشنائی نہ ہو یہ قرآن کا مقام پڑھ کر کوئی آ جائے اور کہے جی دیکھو ماذا اللہ قرآن کہہ رہا ہے جس رسول کو اپنی خبر کوئی نہیں وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا اگر یہ سوچ اور فکر پنک گئی عقیدہ تو چھوٹی بار ایمان بھی لٹ جائے گا یہ بات یاد رکھ لیں قرآن مجید کے کچھ مقام ایسے ہیں جہاں آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبدیت آجزی اور انکساری پیش کرتے ہیں قرآن مجید کے کچھ مقام ایسے ہیں جہاں رب کائنات اپنے نبی کی عظمت اور شار بیان کرتا ہے جہاں آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عبدیت اور آجزی پیش کریں کاریے قرآن کو امتی پچھائیے وہاں سے صیرت لے لیں میری الفاظ پر بات پر توجہ رکھا جہاں رب کائنات اپنے نبی کی عظمت اور شار بیان کرے امتی کو چاہیے اسے عقیدہ بناے جہاں حضور آجزی پیش کریں وہاں سے صیرت لو جہاں رب نبی کی فضیبت عظمت بیان کرے اسے عقیدہ بناو ہماری بات قسم تھی جہاں سے صیرت لینی تھی ہم نے اسے عقیدہ بنا لیا اور جس نے اسے عقیدہ بنایا عقیدہ تو برماد ہوا ہی تھا ایمان بھی برماد کر بیٹھا انہی میں سے ایک مقام یہ ہے وَمَادْرِي میں نہیں ڈانتا ما یو فالو بی کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے یاد رکھ لیں ہے یہ قرآن مگر فرمانِ خدا نہیں ہے یہ فرمانِ مصطفیٰ علیہ السلام ہے یہ رب نے نہیں فرمایا کہ حبیب آپ نہیں جانتے آپ کے ساتھ برزت میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ محشر میں کیا ہوگا یہ رب نے نہیں فرمایا یہ تو میرے مصطفیٰ نے عبدیت پیش کی کہ میں بندہ ہوں وہ رب ہے جو چاہے وہ سلوک کرے مجھے نہیں پتا وہ کیا کرنے والا ہے یہ تو آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آج بھی پیش کرے ہیں جب حضور آج بھی پیش کریں امتی وہاں سے سیرت لیے کہ آقا علیہ السلام اس بلند مرتبے پر محبوبیت کے مقام پر اس قرب کے مقام پر بھی اللہ کے حضور یوں پیش ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کرے گا تو پھر ہمیں تیاری زیادہ کرنی چاہیے اب آپ پوچھیں اگر یہاں سے سیرت لینی ہے تو پھر عقیدہ کہاں سے لینا ہے عقیدہ لینا ہے تو پڑھئے وَلَا سَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدْوَا اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا آدم سے قیامت تک ہر بندہ کائنات کے رب کو راضی کرے رب کہتا ہے مصطفیٰ میں تجھے راضی کروں گا وَمَا عَدْرِي وہاں سے سیرت لو وَلَا سَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدْوَا یہاں سے عظمت ورعیدہ لو اب اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو یہ نہیں دیکھنا کہ حضور دہ سلام کیا کہتے ہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کائنات کا رب کیا فرماتا ہے اگر عقیدہ لینا ہو تو پھر پڑھئے اَسَا اَنْ يَبْرْسَا رَبْدُكَ مُقَامًا مَحْبُودًا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائد فرمائے گا کیا ہے مقام محمود آدم علیہ السلام سے قیامت تک ساری انسانیت حشر کے میدان میں جمع ہے گروہ انسانیت تھر تھر کاف رہی ہے ایک سٹیج ہے اس میدان حشر میں اس پر اولیاء صلحہ ہوں گے ایک اور بلند مسلط ایک ممبر ایک سٹیج جس پر انبیاء رسل ہوں گے اور اسی میدان حشر میں رب کائنات اپنی شان کے لائے اپنے عرش پر جلبہ فروض ہے جے حشر کا میدان سجھ چکا ہے انسانیت جن کا حساب ہونا ہے وہ حشر کے میدان میں جمع ہے اور یا صلحہ شہداء امتوں کی دین کی نوکری کرنے والے پہرہ دینے والے اللہ رسول کی گھڑانی اطاق کا پتہ زندگی بار گلے میں ڈالتا رکھنے والے ان کو سٹیج ممبرو ٹیلوں پہ بٹھایا جائے گا ایک اور بلند سٹیج جس پر انبیاء رسل جلبہ فروض ہوں گے اسی میدان حشر میں کائنات کے رب کا بھی عرش سجا ہے جب جب بز میں معاشر سجھ چکی اس حشر کے میدان میں کائنات کے تاجدار کی جلبہ گری ہوگی آقا علیہ السلام کی سواری آئے گی جب آقا کی آمد ہوگی اب ہر نظر اٹھے گی کہ مولا جس محبوب کی شانے بیان فرماتا تھا کبھی فرماتا تھا یا ایوہ الم الزمل کبھی عوازاتی تھی یا ایوہ الم الدستر کبھی فرماتا تھا یا سین کبھی کہتا تھا کبھی عوازاتی تھی اے محبوب تیرا رب تجھے راضی کرے گا اب ہر نظر اٹھے گی مولا تیرا محبوب آیا شانوں والا جسے کہتا تھا بھلا ساو فیوتی کا رب کا فطر تھا اب دیکھتے ہیں اس محبوب کو کہاں بٹھاتا ہے اور میرے شیخ کا ایک جملہ حضور شیخ الاسلام کا آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اگر جملہ سمجھ آئے ایمان کو بہار دے تو داد ضرور دینا حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب بدھ میں محشن سجھ پکری ہوگی آنکھ علیہ السلام کی آمد ہوگی مدان قیامت میں جب میرا رسول اپنی شاہر کے لائے اپنے اکرام کے ساتھ تعظیم کے ساتھ تقریم کے ساتھ پروتوکول کے ساتھ مدان حسر میں آئے گا آمد مصطفیٰ سے قیامت پر بھی ایک قیامت تعریف ہو جائے گی کیا منظر ہوگا جب لوگوں کو حساب کی پڑی ہوگی ملیانکہ علیہ السلام کی آمد ایک سواری پر مدان حشر میں ہو رہی ہے اب نظر اٹھے گی مولا کہاں بھی ٹھائے گا امبیاء سوچیں گے محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے گا رسول سوچیں گی محمد رسول ہے صحفی شریعت صحفی کناب ہے ہمارے ساتھ بیٹھے گا آواز آئے گی فریق کو عرش خدا پر خدا کی کرسی کے ساتھ دائے قلب میری عرش پر ایک کرسی رکھی جائے اس کرسی پر مصطفیٰ کو بٹھایا جائے برائے تکریف برائے رسالہ راجعہ ہم اپنے نبی کے بیوانے ہم اپنے نبی کے بیوانے کیا وہ منصر ہوگا جب دنیا کو حساب کی پڑی ہوگی آقا علیہ السلام عرش خدا پر جلوہ فروض ہوں گے اب اگر عقیدے کی بات یہاں سے لیاں چاہیے تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی اگر معذر اللہ رسول ہمارے جیسا ہوتا تو میدانِ حشر میں ہمارے ساتھ ہوتا جسے رب عیس میں بٹھائے معذر اللہ وہ ہمارے جیسا اب بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو محضر سے علی پر پیر جماعت علی شاہ صاحب کی دبا میں بولوں تو فرماتے ہیں عام انسانوں سے مومن کا درجہ بلند ہوتا ہے کافر ہو مومن ہو افضل کون ایمان والا مومن فرماتے ہیں عام انسانوں سے مومن کا درجہ بلند مومنوں سے متقی کا درجہ بلند متقی سے ولی کا درجہ بلند ولیوں سے ابدال کا درجہ بلند ابدالوں سے کتب کا درجہ بلند کتب سے کتب الکتاب کا درجہ بلند کتب الکتاب سے گوشت کا درجہ بلند اور سارے غصوں سے سرکار غصر آدم کا درجہ بلند غصر آدم سے تبا تابین کا درجہ بلند تبا تابین سے تابین کا درجہ بلند تابین سے صحابہ کا درجہ بلند صحابہ سے انسار کا درجہ بلند انساروں سے مہاجروں کا درجہ بلند مہاجروں سے چار یاروں کا درجہ بلند چاروں یاروں سے شدیدید کا درجہ بلند صدیقی اکبر سے نبیوں قدر جب بلند نبیوں سے رسولیوں قدر جب بلند سارے رسولوں سے میرے مصطفیٰ قدر جب بلند پھر کیوں نہ کہیں عرباب نظر کو کوئی حسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے مگر حسا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز حسایہ نہ ملے گا تو قائلات کی عظیم ترین حسنی جسے رب اپنے عرش پر بٹھائے جب حضور کو عرش خدا پر بیٹھا دیکھو وہاں سے عقیدہ لو وہاں سے حضور کی عظمت لو جب آتھا علیہ السلام وہاں حضری کہیں وہاں سے صیرت لو اور اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک حدیث سے ببارکہ پیش کرتا ہوں یہ حدیث ہمارے ایمانوں پر بہار بن جائے گی محترم زفر اقبال قادری صاحب یہ حدیث مبارکہ آپ کی نظر کرتا ہوں میں شراکہ سے ذرخواست کر رہا ہوں خدا کے لئے اس حدیث پر تونجھو کرنا ہوں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حشر کا میدان لپٹ گیا نا جنت والے جنت کی طرف چلیں گے دوزر والے دوزر کی طرف فیصلہ ہو گیا پروانہ جنت ہاتھوں میں تھامے ہوئے رب کی مخلوق جنت کی طرف جا رہی ہے جب دروازہ جنت پر اہل جنت پرنے گے انبیاء رسل سویر تو ہر کوئی روپ جائے گا جنت کے دروازے بند ہیں خدا جانے ابھی برزخی زندگی کتنی ہے پھر قیامت کے خدا جانے کتنا لمبا ارسال سال جو صدیوں بات مخلوق نے دیکھنا ہے پیش آنا ہے میرا رسول مدینے میں بیٹھ کر جو دا صدیوں پہلے خبر دے رہا ہے فرمایا جب دروازہ جنت پر سب جنتیں پہنچ جائیں گے جنت کے دروازے بند ہر کوئی کھڑا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے بند ہیں حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں تشریف لاؤں گا جنت کے دروازے پر جنت کے دروازے پر دست تک ہوگی باب پوچھے گا کون دروگائے جنت پوچھے گا کون فاقول ونا محمد میں جواب دوں گا محمد فایوفتہ علی میرے رسول کے نام نہیں اتنی بردت ہے میرے آقا کا نام گونجے گا جنت کے دروازے کھڑ جائیں گے میرے شرقائے محفل ذرا توجہ کریں جس نبی کے نام پاک اتنی برکت کہ نام بولا جائے تو جنت کے دروازے کھڑ جائیں اس نبی کا نام لیا جائے تو دنیا میں رحمتوں کے دروازے نہ کھڑ جائیں خدا کی قسم جے محافلِ نینات سنا خانیِ رسول دروازے والسلام کی محفلیں حلقاتِ دروازے والفکر گوشہِ دروازے والسلام کی حاضری آقا نائے والسلام کی پارگاہ میں عقید و کم محفتوں کے حضیعے جے کائنات کی رحمت کو آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں فاقول انا محمد میں جواب دوں گا محمد جنت کے دروازے کھوڑ دیے جائیں گے فادخل لجنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں قدم رکھوں گا داخل ہوں گا میرے آقا علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے فاجد الجبار میں سامنے دیکھوں گا کائنات کا رب جلوہ فرض ہے میرا پرپردگار سامنے ہوگا آس جو دو لہو میں رب کو سامنے دیکھوں گا اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اب کوئی یہ حدیث پڑھ کے کہے دیکھو جی آس جو دو لہو آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں ارے میرے بھائی حضور سجدہ کریں گے کیونکہ عبدیت کو زیب ہی سجدہ ہے رب سامنے ہے سجدہ کیوں نہ کریں تو جب آقا علیہ السلام کو سجدے بڑھاؤ اور خدا کے لیے ہم سجدوں سے بڑی دور چلے گئے مسجدیں ویران ہو گئے نمازیں ہماری زندگیوں کا اللہ واش آلہ حصہ نہیں رہی کیا زمانہ تھا لوگ راتوں کو لمبے سجدے کرتے ہیں اب راتوں کو سجدہ کون کرے ہم نے تو دن کے سجدے بھی چھوڑ دیے رات کا سجدہ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ رات کے سجدے بھی اتنی طاقت ہے دن کے طوفانوں کا رف مور دیتا ہے جوانوں اپنی پشانیوں میں سجدوں کا لور پیدا کرو حضور شاید علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رات سر اللہ کے حضور چک جائے اس سر کو رب دن کی روشنی میں مخلوق کے سامنے جھکنے نہیں دیتا خدا کے لئے زندگیوں میں سجدے بڑھاؤ آقا ریسلام نے فرمایا میں جب اپنے سامنے کائنات کے رد کو دیکھوں گا فاس جو دلہو میں سجدے میں گیر جاؤں گا اب کوئی کہے دیکھیں حضور بھی سجدہ کر رہے ہیں اے نادار یہ مقام مصطفیٰ کے سجدہ دیکھنے کا نہیں ذرا غور تو کر جو رب ابھی حشر کے فیصلے کر رہا تھا وہ جنت میں آیا کس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاجد الجبار اب اس طاق میں نہیں میں جنت میں داخل ہوں گا سامنے دیکھوں گا میرا رب آیا ہے مولا کس لئے جب نبی جنت میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے مولا تیرے نبی آئے ہیں حکم ہوگا فرشتو میرے نبیوں کا استقبال کرو کسی کے لئے حکم ہوگا میکائی اسرائی جا میرے نبی کا استقبال کر کسی کے لئے حکم ہوگا خودانہ وحیس کی استقبال کریں کسی کے لئے حکم ہوگا ملائکہ استقبال کریں کسی کے لئے حکم ہوگا جب آقا علیہ السلام کی آمد ہوگی فرشتے کہیں گے مولا کو مخبوب آیا جسے عرش پہ بٹھایا تھا رب کہے گا فریق دو رک دو میرا مصطفیٰ آیا ہے اس تک بان خود خدا کرے گا حق علیہ السلام نے فرمایا فاجد الجببار مستقبلی میں جب جنت میں قدم رکھوں گا داخل ہوں گا سامنے دیکھوں گا میرا رب میرا اس تک بان بننے آیا ہے جب اپنے رب کا یہ کرم دیکھوں گا کہ میرا اس تک بان کرنے آیا اس کا کرم دے کر آس جو تو نہ ہوں میں اس کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ جاؤں گا اور لوگوں جب مصطفیٰ سجدہ کریں جہاں سے قیدہ دو جب رب اس تک بان کرے یہاں سے عقیدہ دالو اگر ہمارے جیسا رسول اللہ تعباز اللہ قائلات کا رب اس تک بان کرتا ہمارے استقبال کو آئے گا رب جس کا استقبال کرنا ہے اس کا مطلب ہے وہ بلند شان والا ہے یہ ایک مقام ہے قرآن مجید کا اسی طرح کا ایک مقام اور ہے جہاں بہت سارے لوگ اٹک جاتے ہیں اور ایمان برباد کر بیٹھتے ہیں اور وہ ہے وَلَوْكُنْتُ عَالَمُ الْغَيْرِ وَلَوْكُنْتُ عَالَمُ الْغَيْرِ اگر میں خود سے غیب جانتا ہوتا لَسْتَقْسَرْتُ عَالَمُ الْخَيْرِ میں اپنے لیے بڑی خیر جمع کر لیتا یہ وہ مقام ہے جسے پڑھ کر لوگ فیصل جاتے ہیں اور پڑھ کر آ کر کہیں گے دیکھیں گے آپ نے قرآن پڑھا آپ پوچھیں کیا قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَوْكُنْتُ عَالَمُ الْغَيْرِ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اس کا مطلب ہے مادر اللہ رسول کو غیب کہتے ہیں بہت ساری مناظریں اسی بات پر ہیں ارے جس طرح وہ مادری ہے اسی طرح وَلَوْكُنْتُ عَالَمُ الْغَيْرِ جاکہ علیہ السلام فرما رہی ہے کہ میں خود اسے غیب نہیں جانتا اپنی نفی ہے آج بھی ہے اس کی عدا کا انکار نہیں ہے جاکہ علیہ السلام نے کہا ہے عبدیت کے مقام پر کہ میں نہیں جانتا میرے پاس علم نہیں ہے ارے یہ نہ دیکھو حضور کیا کہتے ہیں یہ دیکھو کائنات کا رب کیا کہتا ہے عبدیت کے دبان سے کبھی میرا رسول بولتا ہے ارے لوگوں مجھے تو اپنا نہیں پتا عبدیت کے دبان سے خدا دورتا ہے ارے مصطفیٰ تو جس جس بھی صفات کرے گا ہم بچتے جائیں گے مقامِ عبدیت پر زبانِ عبدیت سے میرا رسول کہتا ہے مجھے نہیں پتا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے علوہیت کے دبان سے خدا کہتا ہے مصطفیٰ تو جیرشی خدا پر بٹھایا جائے گا عبدیت کے دبان سے میرا رسول کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے علوہیت کے دبان بولتی ہے کائنات کے خدا نے مصطفیٰ کی جہوری میں ڈال دیئے ولو کنت عالم الگید یہ فرمانِ رسول ہے یہاں سے لینی ہے سیرت کہ ما کانا وما یکون کا علم رکھ کے خود مصطفیٰ کہتا ہے مجھے تو کچھ پتا نہیں میں کچھ نہیں جانتا جو جانتا ہوں جو میرے رب کا کرم ہے یہاں سے لینی ہے سیرت و راجزی عقیدہ کہاں سے لینا ہے عقیدہ لینا ہے تو پڑھئے قرآن میں رب کیا کہتا ہے رب سے پوچھو تو رب کہتا ہے وما ہوا علالغیبِ بدنین جو پوچھنا ہو تو منہ میرے مصطفیٰ سے پوچھ لیا کرو میرا نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا میرا محبوب غیب بتانے میں بخل جو پوچھ رہا ہو میرے مصطفیٰ سے پوچھ لیا کرو جب بات کر رہا ہے اسلام نے جگیر کی قرآن کی تلابت کی تو مدینے میں کچھ منافق بستے تھے منافق ہنسنے لگ گئے باتیں کرنے لگ گئے کہنے لگے دیکھو یہ نبی باتیں قیامت کی جنت کی کرتا ہے ہم منافق ہیں دن سے مانتے نہیں سارا دن ساتھ رہتے ہیں ہمیں تو پہچانتا نہیں آج تک میرے رسول نے بندے ڈاگ رکھے تھے جب منافق ہونے زباہ کھولی آقا علیہ السلام جرال میں آئے فرمایا سلون یا ما شیخم جو پوچھنا نہ ہو تم پوچھنے نہ ہو مصطفیٰ تمہارے جواب دیتا جائے گا فَوَلَّهِ لَا تَسَلُونِيَنْ سَيِّنْ اِلَّا اَخْبَرْتَكُمْ تم جو پوچھو گے میں تمہیں جواب دوں گا مَا بَالَبِ قَوْمِنْ تَعِنُ فِي عِلْمِ اس وقت قوم کا کیا حشر ہوگا جو میرے علم پر تان کرتی ہے حضور نے چیلنج کر دیا سلون یا ما شیخم جو پوچھنا چاہو جو پوچھنا چاہو پوچھا میں جواب دوں گا اس وعی مجلس میں جب میرے رسول نے اعلان کیا جو پوچھنا ہے ایک شخص کھڑا ہوا ارز کرنے لگا اے نا مدخلی اللہ کے رسول یہ بتائیے مرنے کے بعد میرا ٹھیک آنا کیا ہے اب کون بتائے کہ مرنے کے بعد جنت جائے گا یا دوزک جائے گا آج کافر ہے خدا جانے ہی مان لے آئے آج مومن ہے خدا جانے مرنے سے پہلے حال کیا ہو زندگی گزارے گا بندہ برزہ گزرے گی کبر گزرے گی پھر مدانِ حشر سجے گا آمان تو لے جائیں گے فیصلہ تو آمان پر نہیں اس کے کرم پہ ہوگا اب کون بتائے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی ساری زندگی کافرانہ کام کرتا ہے آخری لمحے احسامل کرتا ہے ایمان لے جاتا ہے کوئی زندگی کفر پہ گزارتا ہے آخری لمحے ایمان لے گا کوئی زندگی ایمان پہ گزارتا ہے آخری لمحے برباد کر جاتا ہے اب کیا خبر آج کلمہ پڑھنے والے کا کل حال کیا ہوگا ایک مدانِ جنگ سجا ہوا ہے مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہیں کافروں کی طرف سے کافر لڑتا ہوا مدانِ جنگ میں میرے نبی کے سامنے آگیا لہے صلی اللہ علیہ السلام اس نے آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نا خدا جانے اس چہرے میں حسن کے کیا کمال ہیں اس نے حسنِ رسول دیکھا دل ہار گیا کافر تھا مدانِ جنگ میں لڑتا ہوا مدے مقابل آیا مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہوا میرے نبی کے چہرے پر نظر پڑی دل ہار گیا حسنِ رسول کے کیا کہنے ہیں اس لئے میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں لوگو اگر حسن پر ہی عاشق ہونا ہے اس کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا حسین ہوئی نہیں ہمارے فقہ کے امام ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ ان کی فقہ کے پیروکار اس لئے ہم حنفی کہلاتے ہیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں امام محمد کیا نام ہے توجہ رکھا میری بات پر کیا سارے بولیں ذرا یہ حضرت امام محمد شاگرد امام آزم کی اللہ نے ان کو بڑا حسن بڑا جمار دے رکھا تھا اتنے حسین تھے اتنے حسین اتنے جمیر کہ ایک دن عالمانہ وقار کے ساتھ سوالی پر جا رہے تھے راستے میں کسی عیسائی نے دیکھا امام محمد کو دوڑ کر آیا ہے کہنے لگا امام محمد مجھے اپنے نبی کا کلمہ بڑھا دو اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو حضرت امام محمد نے رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ پڑھایا مومن کر دیا ایمان لیایا اب ایمان دانے والے سے کسی نے پوچھا کہ تُو نے مسلمانوں کی اسلام کی کون سی خوبی دیکھی اسلام کی کس تحریم سے متاثر ہوا کہ تُو نے اپنا درم چھوڑا مذنب چھوڑا عقیدہ چھوڑا مسلمانوں کا کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا میں نے تو اسلام کے مسلمانوں کی کوئی خوبی نہیں دیکھی کہا اگر خوبی کوئی نہیں دیکھی متاثر کیسے ہوا اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا صرف امام محمد کو دیکھا پوچھا بھائی امام محمد میں کیا دیکھا کہا میں نے یہ دیکھا جن کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا ان کی آقا کیسے ہوں گے ذرا تصور کریں امام محمد کو دیکھتی کلمہ پڑھ رہے ہیں جب مدینہ کے تاجدار کے انوار چمکتے ہوں گے عالم کیا ہوگا وہ مدان جانگ میں کافر ہیں میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ جو نظر پڑھی دل ہار گیا وہی گوڑے پر بیٹھا وہ پوچھنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایمان لے آؤں کلمہ پڑھ دوں کیا ملے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت مدان جانگ میں کافر مدین مقابل لڑ رہا ہے عرض کرنے لگا کیا ملے گا فرمایا جنت وہ گوڑے پر بیٹھا تھا رکاب میں پاؤں رکھا نیتے اترنے لگا جیسے رکاب میں پاؤں رکھا پاؤں فسلا گردن کے بالے زمین پہ آیا اور روح پرواز کر گئی ایک لمحہ پہلے کافر ہے ادھر موت قریب ہے مرنے سے پہلے مقام صحابیت کا پا گیا اب کون بتائے اس نے پوچھا اینہ مدخلی مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہے کون بتائے اگر رب نے منداتا کیا ہو تو جواب یہ ہے بھائی ابھی تو زندگی گزار موت آئے گی منزہ گدرے گی قیامت آئے گی آمار کریں گے فیصلہ تو اس کے فضل سے ہوگا کیا زمانہ تھا مکہ کا کافر ہے مدان جنگ میں ہے حضور کے سامنے آیا پوچھا مجھے کیا ملے گا ایمان کے بدلے فرمایا جنت کافر ہو کر اس نے اگلا سوال نہیں کیا اس کا مطلب ہے اس زمانے کے کافر بھی عقیدہ رکھتے تھے محمد مختار ایک کل ہے جسے جو جا ہی عطا کر سکتا ہے صلی اللہ صلی اللہ کافر حضور کے اختیارات ماننے اور بدقسمتی سے آج کلمہ پڑھنے والا سوچتا ہے رسول کچھ دے بھی سکتا ہے یا نہیں مازاللہ ہماری عقیدے تو کافروں سے بھی کمزور ہو گئے آقا علیہ السلام نے فرمائے جندت وہ گوڑے سے نیچے اترنے لگا خدا جانی مانی میں شال آیا ہو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی قدم بوستی کارلو تو مارزے کر رہا تھا کور بتائے کہ مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہے اس نے پوچھا میرا ٹھکانہ فرمایا مقامو کافرنا بدبخت منافق ہے تیرا ٹھکانہ جہاں نو ہے آقا علیہ السلام اس کے دل کی تفریل ایمار بھی جانتے ہیں مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ بھی جانتے ہیں آئیمہ تفاصیل فرماتے ہیں لفظ نبی یہ نکلا ہے نابان سے نابان کہتے ہیں غیب کی خبر کو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے اگر کوئی غیب کی خبر نہ دے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا ایک اور شخص کھڑا ہو گیا اس مجلس میں اس نے بڑا عجیب سوال کر دیا اس نے کہا جی میرے باپ کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ نطفہ کس کا ہے میرا مسئلہ جی حل کر دیں مجھے بتائیں میرا باپ کون ہے اب کون بتائے کہ یہ نطفہ کس کا ہے ماں اور باپ کا پردے کا معاملہ ترہائی کا معاملہ باپ سے زیادہ ماں جانے آج تو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائیں لاشیں مسک ہو جائیں جہاز گرتے ہیں جل جاتی ہیں لاشیں تو فیملیز کا ڈیا نے ٹیسٹ میچ کر دیا جاتا ہے ڈیڈ باڈی لے کر جراسیم لیتے ہیں اس کے والدین فیملیز سے میچ کرتے ہیں آج تو سائنس ترقی کر گئے لبرٹریہ ترقی کر گئے ڈیا نے ہونے لگے چودہ صدیوں پہلے کون سی لبرٹری تھی کون سی سائنس تھی کون بتائے کہ نتفہ کس کا اور ذرا تصور کرو بری مجلس میں اس نے پوچھا میرا باپ کون اگر اسے پتا ہوتا اس زمانے میں کہ نبی کو نہیں پتا ہے نتیزوں کا تو پوچھتا کیوں اس کا بری مجلس میں سوال کرنا بتاتا ہے صحابہ کا قیدہ یہ تھا نبی امتی کو نتفوں سے پہ جانتا ہے فرمایا ابو کا حضافہ ترا باپ خضافہ ہے صحابہ کا قیدہ یہ تھا نبی ہمیں نتفوں سے پہچانتا ہے نتفوں سے لے کر جنہ تک جانے تک نبی اپنے گلاموں کو جانتا ہے میرے عزیزوں جو نبی اس زمانے میں صحابہ کے نتفوں کو پہچانتا تھا کیا ماذا اللہ وہ نبی آج اپنے گلاموں کو نہیں پہچانتا تمہارزے کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کے کچھ مقابات ایسے ہیں جسے پڑھ کر بعض اوقات لوگ لڑکھڑا جاتے ہیں منحاج القرآن اس زمانے میں عقیدہ کے دلائل قرآن سے دے کر عقیدہ مضبوط کر رہا ہے صحابہ کہتے ہیں کل بدر میں جنگ ہونی تھی ایک دن پہلے آقا علیہ السلام بدر میں تشریف لے آئے ہیں ابھی جنگ ہوئی نہیں ہونی ہے اگلے دن آقا علیہ السلام سے شریف لے آئے اور بدر کے میدان میں آقا علیہ السلام نے مغرف لگوں پر نشان لگائے فرمایا فلا قافر یہاں گرے گا فلا قافر یہاں ترپے گا فلا قافر یہاں مرے گا خدا کی قسم اگرے دن مائے کا پپا ہوا جہاں رسول نے نشان لگائے تھے کافر وہی گر گر کے مرتے تھے میرے عزیزوں میرے دوستوں آقا علیہ السلام سے اپنے دلوں میں بالحانہ محبت پیدا کریں اور بدقسمتی سے در رسول کی یہ محبت اور عدب آج امت کے سینوں سے نکالا جا رہا ہے یہ فاقہ کچھ جو موز سے ڈرتا نہیں درہا روح محمد اس کے بدن سے نکار دو فکر علم کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو افغانیوں کی گیرتے دی کا ہے یہ علاج ان کو کوہو دمر سے نکال دو کبھی سوچا جے محافر ملاد کو سجاتے ہیں آقا علیہ السلام کے چرچے کیوں کرتے ہیں سن سکتے ہو تو ذرا سنو اور توجہ کرنا کائنات کے تاجدار کا دربار سجا ہوا ہے صحابہ کے جرمت میں مریاق علیہ السلام جلوہ افروض ہیں حضور علیہ السلام کا ایک صحابی کلمہ پڑھنے والا غلام وہ بھرے دربار میں روتا ہوا داخل ہوا اس کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں ایک جوان آدمی جب روتا ہوا آیا پوری مجلس متوجہ ہو گئی لوگ اٹھ کے دھوڑے لپکے اس کی طرح پکرا سینے سے رکھایا تسلیتی ارے بھائی کیوں روتا ہے کوئی نقصان ہو گیا اس نے کہا نقصان ہو جاتا خیر تھی کچھ لٹا بیٹھا ہے کہا لکھ جاتا خیر تھی ارے ہوا کیا کہا لوگوں بتا نہیں سکتا اس مجلس میں اگر بتا دو تم سن نہیں سکتا ہوگی صحابہ اکرام نے پکڑا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام بڑا دکھی ہے زارو قطار رو رہا ہے ٹوپنی کا رہا ہے ہم نے بڑی تسلی تھی آقا علیہ السلام نے پاس بٹھایا دست شفقت رکھا فرمایا میرے غلام کیوں روتا ہے ارز کہ یا رسول اللہ اگر میں بیان کر دوں میں جس وجہ سے رو رہا ہوں اہل مجلس مجھے یہاں سے نکال دیں گے اتنا بڑا گناہ کر آئے ہوں لوگ سن نہیں سکیں گے بیٹھنے ہی نہیں دیں گے مجھے درکے دے کر نکال دیں گے حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہوا کیا ارز کہ آقا آپ کا قلبِ ادھر بڑا لطیف ہے آپ سن بھی نہیں سکیں گے میرے رسول نے فرمایا میرے غلام پتا آتو سے ہی ارز کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سینے میں کفر تھا نا جہالت تھی ایمان کا نور نہیں آیا تھا بھی آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالا تھا اس جہالت اور کفر کے زمانے میں ہمارے گر بچی پیدا ہو جاتی تو ہمارا کفر اس بچی کے خلاف ہمیں پڑکاتا حتی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں ہم بیٹیوں کو زندہ ترگور زمین میں تفن کر دیتے ہیں جہالت کا جہالت زمانہ تھا ہمیں بیٹیوں سے شدید نفرت تھی آقا میرے گر بیٹی پیدا ہوئی ہے میں بیٹی کو دیکھتا میرے دل میں تفانے کفر بچل جاتا کہ میرے گر بیٹی میرا پس نہ چڑتا کہ میں بیٹی کا کھلا دبا دوں بیٹی کی ماں میری بیوی نظر رکھتی مجھے موقع نہ ملتا اور دیکھتے دیکھتے بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی چلنے لگ گئی ہے میں بازار سے باہر سے گھار آتا دروازے پر آتا تو جی معصوم بچی مجھے آتا ہوا دیکھتی اببہ اببہ کہتے ہوئے دوڑ کے آ کر مجھ سے لپک جاتا جن گھروں میں بچی ہیں چھوٹے معصوم بیٹیاں پتی جے پتی جیاں معصوم بچے جب آپ گھر میں داخل ہوتے کس طرح دوڑ دے آتے ہیں بیٹیوں کو پیار کرنے والو سینوں سے لگانے والو پیار کر کے سینہ چھنٹا کرنے والو تعلیم و کرمیہ دے کر قرآن کے سائے میں رخصت کرنے والو خدا کی قسم بیٹیوں سے جب پیار کبھی نہ ہوتا اگر میرے مصطفیٰ کا ملاد نہ ہوتا عرض کے یار صلی اللہ میرے گار بیٹی پیدا ہو گئی چلنے لاکہ میں گا رہا تھا لوڑ کے لپکی مجھ سے چمر جاتی وہ معصوم پیار کرتی میرا دل نفرت کی آنڈیوں میں جلتا کہ میں بیٹی کا گھلہ دبا ہوں مجھے موقع نہیں ملتا تھا ایک دل اللہ کا کرنا گھر میں مجھے موقع مل گیا میں نے بیٹی کو لیا رسی دی اور کسی دی میں اپنی بیٹی کو لے کر باہر نکلا ویرانے کی طرف تاکہ اس بیٹی کا بندوبست کرنے یا رسول اللہ وہ معصوم بیٹی اٹھکینیاں کرتی اتھرتی پوٹی کھیلتی میرے ساتھ باہر جا رہی ہے کہ آج میرا باپ مجھے آؤٹنگ پہ لے کے چلا ہے جاتے ہیں نا بچوں کو گمانے سیر قرآنے اس بیٹی کے مند میں ارمان بچر سے آج میرا باپ بھی مجھے لے کے جا رہا ہے اس معصوم بچی کو نہیں پتا تھا کون سی کیا بتانے والی ہے آجا وہ بیٹی کھیل کیونی میرے ساتھ جا رہی تھی جب واضی سے دور نکلا بیابان جہاں کو دیکھنے والا نہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا کھو دنا شروع کیا وہ معصوم بچی اسے نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے ننے منہ ہاتھوں سے میری مدد کرتی گھڑا کھو دی اس کی معصومیت دے کر بھی میرا دن نہیں پسی جا نفرت کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے آقا گھڑا کھو دے ہوئے کبھی میرے سر پر میرے کپڑوں پر مٹی اڑھ کر جو گھڑ پڑتی ہے وہ معصوم بچی معصوم ہاتھوں سے گھڑ جاڑ دی کبھی میرے سر ساف کر دی کبھی میرے کپڑے ساف کر دی اس کی یہ محبتیں کر دی میرے دل کی نفرت کو سکون نہ ملا میں نے گھڑا کھو دا جب گھڑا کیا سو گیا آقا میں نے اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے اٹھائی اس گھڑے میں ڈال دی جب بیٹی کو گھڑے میں ڈالا اب اپنے ہاتھوں سے اس گھڑے پر بیٹی پر مٹی ڈال دا گیا جو جو میری بیٹی دنستی ڈال رہی ہے اس کی چیزیں بند ہوتی ہیں وہ روتی چیز کی جلاتی میرے سامنے میری بیٹی تڑپ تڑپ کر پر رہی تھی مگر کفر نے میری آنکھوں پر میرے کانوں پر ایسے پردے ڈال رکھے تھے بیٹی تڑپ تڑپ کے سامنے مر گئی نہ آنکھیں دیکھتی تھی نہ کان سنتے تھے میری بیٹی تڑپ تڑپ کر مر گئی میں ڈال آیا سکون کی نید سویا میرے دل کا بوجھ اتر چکا تھا بڑی سکون کی نید آئی آقا جب کفر تھا مجھے سکون کی نید آئی تھی بیٹی مال کر جب سے آپ کی گنامی کا پٹا اس گلے میں ڈالا سینے کو ایمان کے نور کی روشنی ملی آپ کی صحبت اور گنامی نے جب رنگ جڑھایا آقا اب گر جاتا ہوں مجھے بستر پر رات نید نہیں آتی بیٹی کی چیزیں سنائی دیتی ہیں مجھے رات نید نہیں آتی بیٹی کی چیزیں سنائی دیتی ہیں تڑپ کر اٹھ جاتا ہوں کہ اگر وہ بیٹی کیامت کے دن حشر کے بیدان میں آگئی میرا دابن پکڑ کر لے گئی مولا اس سے پوچھ میرا گناہ کیا تھا آقا ڈرتا ہوں بیٹی کو جواب کیا دوں گا رب کا سامنا کیسے دوں گا میرے آقا علیہ السلام سن رہے ہیں آنسو آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے سابن کی طرح جڑی بن کر برس رہے ہیں میرے بھائیوں میرے عدیزوں انسان وہ تھا جو اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو قتل کرتا تھا خدا جانے ہزاروں بیٹیوں کیا ہیں سسلیا آسمانی کائنات کو پہنچی رب کا ایسے ہر گیا مولا کب وقت آئے گا جب بیٹیوں کو قتل کرتے رہیں گے رحمتِ نہیا جوش میں آئی مصطفیٰ کو اس دنیا میں بھیجا اعلان ہو گیا آج کے بعد کسی بیٹی کا قتل نہیں ہوگا مصطفیٰ آگے اب بچیوں کو قتل نہیں کیا جائے گا مصطفیٰ آگے مصطفیٰ آگے جو بیٹیوں کو سینوں سے لگاتے ہو پیار کرتے ہو سینہ چھنڈہ کرتے ہو ناز اٹھاتے ہو طریب تربیت شادی قرآن کے سائے میں نقصت کرتے ہو خدا کی قسم جو بیٹیوں کو پیار کبھی نہ ملتا آگے میرے رسول کی آمد نہ ہوتی جو بھائیوں کا عذب اور حیاء اور محبت والدین سے محبت اور حیاء بین بھائیوں کریشوں کا تقدس خاندانوں کی اجتماعی جد گلی محلے بزرگوں کا احترام جو ساری سبی میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خیلات ہے کاری اشفاق چیستی صاحب ہمارے خصوصی ناتوان تشریف شاہر ہیں انہ آپ کو مشام دید شکریہ جناب کی تشریف دانے تو میں آج یہ کر رہا تھا خدا کی قسم اس کائنات میں بہارے میں رسول کی آمد سے ہے جس رسول کی آمد سے ان سینوں میں محبت آئی حیاء ہے حیاء ہے حیاء ہے حیاء ہے حیاء کا انسانیت کو عزت ملی ہے اس رسول کیانے پر جشن کیوں نہ منای جائے ذرا تصور تو کرو نا مریعاق علیہ السلام نے انسانوں کو انسانیت سکھائی جائے توجہ کرنا میری طرف مریعاق علیہ السلام جل وعافر ہو دی ایک خاتون آئی جو ذہنی مریض ہے دیوانی عورت جسے ہم اپنے زبان میں پاگل کہتے ہیں وہ بڑی مجلس میں کہنے لگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے بات کرنی ہے آقا علیہ السلام نے نالین پاک نہیں پہنے ننگے پانچان پڑے ہیں فرمایا بیٹی بول لو کیا کہتی ہو خدا کے لیے اپنے نبی کی صیرت اپنا ہو ملاد ہوا ہی ہے سیئے امت کو صیرت ملیں اور کئی بڑے جو شفروش سے صیرت مناتے ہیں میں یہ بھی ارد کرتا ہوں صیرت خدا کی قسم نہ مرتی اگر ملاد نہ ہوتا صیرت تو صدقہ ہی ملاد کا ہے ملاد مانو صیرت اپنا ہو صیرت مانو ملاد منا ہو وہ خاتون آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بات کرنی ہے دیوانی عورت میرے آقا علیہ السلام نے جوڑے نہیں پہنے ننگے پانچان پڑے فرمایا بیٹی بول لو اور اس کے یہاں نہیں بات کرنی میرے ساتھ آئیے ننگے پانچان کائنات کے تاجدار تشریف لے جا رہے وہ دیوانی تھی کبھی ادھر لے چلتی کبھی ادھر لے چلتی ایک جگہ چوک میں کھلی جگہ آ کر بازار میں بیٹھ گئے کہنے لگی یہاں بیٹھیں جہاں بات کرونی ننگی زمین پر کائنات کے تاجدار جلوہ فروض ہیں اب وہ دیوانی میں کیا بات کرنی تھی اول فول فضول بات ہے آقا علیہ السلام سنتے جاتے مسکراتے جاتے صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں دل میں تکلیم محسوس کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وقت ضائع کر رہی ہے دیوانی عورت حضور کو پریشان کر رہی ہے مگر حضور کا عدب کرتے ہوئے خاموش ہے سید رومر فروض تھوڑی دیر تو ضبط کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ پھر اٹھے رہا نہ گیا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانی عورت ہے اس کی کوئی نہیں سنتا آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے میری آقا علیہ السلام جلال میں آئے فرمایا عمر دیوانی سمجھ کر اس کی کوئی نہیں سنتا پورا شہر نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں لوگوں میں اور محمد میں فرق کیا ہوا فرمایا میری بیٹی بڑے شہر میں تیری کوئی نہیں سنتا جب دل کرے چلا آیا کر تیری محمد سنا کرے دیوانہ سمجھ کے جسے لوگ تھکراتے تھے اس کی سننے والا مصطفیٰ آگیا بیس تیس پچاس سال تھوڑا پیچھے جائے کیا رشتوں کا حیاء تھا دہاکوں میں گلی محلوں میں لوگ سارے مل کر رہتے ہیں شام کو چار پہیاں لگتی بیٹھ کے لگتی گلی محلے کے لوگ کٹھی ہوتے حال احوال شیر ہوتا دلوں کے بوجھ اتر جاتے ہیں اس زمانے میں لوگ ڈپریشن کے مریض نہیں تھے آج گھر والے بھی کہتے ہیں اس کی بات کا غصہ نہ کرنا یہ سائیکو ہے کبھی سوچا یہ سائیکو کیوں ہو گیا ایک گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے اتنا دور ہو گئے کئی کئی دن ایک دوسرے سے کڑام نہیں ہوتا وہ رہی صحیح قصر تو موبائل میں نکال دی ایک اس کمرے میں بیٹھا ہے ایک اس کمرے میں بیٹھا ہر کوئی موبائل پہ لگا ہے کمرے تو دور کی بات ایک ہی چار پائی پہ بیٹھوں پرسی ساتھ ساتھ گھنٹا گھنٹا موبائلوں سے کھیلیں گے بات کوئی نہیں کرے گا آپ پانچ ساتھ گھنٹے کی ٹریبلیں کریں ساتھ والی سیٹ والا بھی موبائل پہ آئے آپ کو سلام بھی نہیں لیتے لوگ آئے جب انسان انسانوں سے اتنا دور ہو گیا پھر ڈپریشن کے مریض ہی بنیں گے خدا کے لئے بیٹھا کرو ایک دوسرے کے پاس ملا کرو ایک دوسرے کو سنا کرو ایک دوسرے کی دکھ باتا کرو کائنات کے رسول کی سیرت رہے جاؤ میرے آقا علیہ السلام تو دیوانی کی بھی سن رہے ہیں ہم حضور کی سیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں زمانہ قیامت کی جال کر رہا ہے رشتوں میں حیاء نہیں رہی اپنا عیب نہ رہی ایک دوسرے کا خیر خواہی نہ رہی ایسے حالات میں انسان انسانوں کے سمندر میں تنہا ہوتا جا رہا ہے کہ زمانہ تھا میرے رسول نے انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے آقا علیہ السلام ادان نبوکت کرنے کے بعد مکہ کے بازار میں ایک رات گلی میں خرام ناز فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کا ایک گل کے قریب سے گزر ہوا تو آقا علیہ السلام کو کسی کے رونے کی آواز آئی ہے اٹھتے ہوئے قدم میرے رسول کے رکھ گئے جوانہ ذرا توجہ کرنا بزر کو توجہ کرنا آقا علیہ السلام رکھ گئے آواز دی فرمایا کیوں روتے ہو کیا ہوا اندر رونے والے نے سنا اس نے کہا یہ کون آگیا مسیحہ جو دکھیوں کے دکھ مٹانے والا وہ باہر آیا کہ دیکھو کس نے پوچھا ہے جب وہ باہر نکلا تو کالے رنگ کا ایک گلام شخص لگتا تھا وضا قطع کے اعتبار سے اس زمانے میں مرد بکتے تھے عورتیں بکتے تھے منڈیا لگتے تھے عورتیں لونڈیا بنتے مرد گلام بنتے ان سے کام کاج لیے جاتے وہ کالے رنگ کا حبشی و نصل ہو سکتا ہے روتا ہوا میرے رسول کے سامنے آئے میرے رسول نے دست شفقت رکھا فرمایا کیا بات ہے کیوں روتے ہو جیسے میرے رسول کے قریب آیا حضور نے پیار کیا سینے سے لگایا کیوں روتے ہو اس کی ہچکی بند گئی اس نے کہا جن مالکوں کی ساری زندگی نوکری کی کبھی انہوں نے قریب نہیں بیٹھنے دیا سلام نہیں لیا یہ مکہ میں کون آ گیا ہم غلاموں کو سینے سے لگانے لگیا مریاکہ علیہ السلام نے اس پر شفقت رکھی اس کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے کہنے لگا ہماری بھی کوئی زندگی ہے غلام ہے سارا دن مالک کی بکریاں جراتے ہیں بکریاں کبھی ادھر باگیں کبھی ادھر باگیں جسم تھاک جاتا ہے عرب کی گرمی شہرا پتھر پاؤ چھالے پڑ جاتے ہیں شام کو تھکے ہارے آئیں جسم ٹوٹ چکا ہوتا ہے آرام کا تقاضہ کرتا ہے مگر جب رات کو گھار آئیں مالک سونے نہیں دیتا گندم کی بوری دیتا ہے بیٹھ کر چکی چلاو اور گندم بھی سو رات چکی چلاتے رہی دن بکریاں جراتے رہی ہماری بھی کوئی زندگی ہے غلاموں کی وہ رو پڑا ہے میرے آقا علیہ السلام اعلانِ نبوبت فرما چکے ہیں فرمایا اگر اس کے مالک وہ اس کی سفارش کروں وہ گصہ کرے گا کافر ہے اور زیادہ اس کو سزا دے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اور تو تیری مدد نہیں کر سکتا تو سارے دن کا تھکا ہوا ہے نا جسم ٹوٹ چکا ہے آرام چاہتا ہے تیری گندم کی بوری پڑی ہے تو نے چکی چلانی ہاتھا پیسنا ہے چکی میں چلاتا ہوں میرے نبی کے غلاموں اپنی زندگیوں کے مشکتوں میں ڈال کر دوسرے روتے ہوئے کو انسانہ یہ میرے نبی کی سنت ہے دوسروں کے موج اٹھا کر اپنے آرام قربان کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے ہماری زندگیوں میں یہ جذبے جذبے نہیں رہی خدا کے لیے اپنے نبی کی صیرت اپناو منحاج و قرآن یہ چاریس سال گزر گئے کبھی محافل کبھی دروسے پران کبھی آقا کے دین کسر برندی کی عباد کبھی دھر کسر ٹکرانے کی بات کبھی در میں جس چارا کچھ سریئے اس دردی پہ مصطفیٰ کا دین گالب کر دیا جائے تاکہ انسانوں کو محبتوں کے جذبوں سے شرصات کر دیا جائے وہ تھکا ہوا ساری رات آرام کرنے لگا میرے اور آپ کے رسول نورانی ہاتھوں سے اس کی چکی چلانے لگے ہیں جب آقا علیہ السلام نے اس کا ٹاپیس دیا کام مکمل ہو گیا وہ سویا ہوا تھا حضور علیہ السلام نے اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ نیند پوری کر لیں چپکے سے نشریف لے دیا اگلے دن کو روٹین پر صبح اٹھا خوش ہوگا میرا کام ہو گیا مجھے رات آرام میں لگیا اپنی بکریاں دی تو ان نکل گئے پرانے کے لیے تھکا ہرہ شام کو آیا سوچ نے لگا کل تو کوئی آ گیا تھا مسیحہ محربان رات آرام میں گزر گئی آج پھر وہی مشکت ابھی انہی سوچوں میں اُڑ جا ہوا تھا دروازے پر دستک ہو دی کائنات کے تاجدار جلو آفروس اسے نہیں پتا یہ کون ہستی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھکے ہونا رام کرنا ہے تم سو جاؤ تمہاری چکی میں چلاتا ہوں تیسری رات آگئی حضورت شریف لائیں فرمایا تھکے ہونا رام کرنا ہوگا سو جاؤ میں چکی چلاتا ہوں وہ قدموں میں گر گیا عرض کیا بزا قطع سے دیکھنے میں تو لگتا ہے عرب کے سردار ہیں ہم گلام لوگ دنیا میں کوئی کسی کا کام کرتا ہے کہ کلیں مشکل میں میرے کام آئے گا ہم تو بدلہ بھی نہیں دے سکتے ہیں جان پہ جان بھی کوئی نہیں تعلق داری بھی کوئی نہیں آپ آتے ہیں ساری رات میری خاتے ہیں جاگتے ہیں مشکت اٹھاتے ہیں چکی چڑھاتے ہیں نہ کوئی ریسطہ ہے نہ کوئی تعلق ہے نہ بدلے کی امید ہے نہ ہم بدلہ دے سکتے ہیں اپنا تعلق تو رائعہ بہیکو مریعاق علیہ السلام نے فرمایا سنا ہے محمد کا نام اس نے کہا سنا ہے پکہ میلانی نبوبت کیا ایک خدا کی دعوت دیتا ہے فرمایا مجھے محمد کہتے ہیں وہ قدموں میں گزا اگر محمد آپ ہیں رات جاگتے ہیں کمزوروں کی خاتر گریبوں کی خاتر بے قصوں کی خاتر گنابوں کی خاتر مشکت اٹھائیں ہاتھوں سٹنگی جلائیں گریب پر بھی کریں اگر محمد آپ ہیں جن کا اخلاق اکراتا ہے گردار اکراتا ہے ہم جاسوں کو شینے سے لگائیں محبت آپ ہیں پھر مجھے بھی قلمہ پر حاتر گنابوں میں شامل کرنی کی مریعاقہ علیہ السلام نے حسن اخلاق سے انسانیت کو محبت دے کر غیروں کو اپنا بنایا اور افسوس اس نبی کا قلمہ پرنے والے آج نفرت کر کے اپنوں کو غیر بنا رہے ہیں خدا کے لیے اس ملاد پھار کا پیغام یہ ہے اپنے دلوں کو نفرتوں سے خالی کرو نفرتے ہمارے کامدان ہمارے رشتے پر باز کر چکی ہیں ہمارے تعلق سادہ سال کے ٹوٹ چکے خدا کے لیے نفرتوں کے دنیا سے نکل کر محبتوں کو فرغ دو گروہ بنجوں سے نکل کر استماعیت کی طرف آؤ رشتوں کی خاطر قربانی دینا سیکھو آخری بات میری گفت کو مکمل سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ میری آقا علیہ السلام کی والدہ محترم کائنات کی بلند کرین ماں وہ فرماتے ہیں نو مہینے آقا علیہ السلام میرے بطن مبارک میں رہے مجھے نو مہینے حضور کا بوجھ محسوس نہیں ہوا جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے سیدہ آمنہ فرماتی ہے مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی میرے بھائیوں خدا کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کی قدر کرو والدین بڑی مشکتوں سے تمہیں جوان کرتے ہیں چار جوانتیں پڑ جائیں نا پیسے چار ٹکے آ جائیں بیوی بچے آ جائیں والدین کے قریب نہیں جاتے سلام نہیں کرتے کہتے ہیں نا والدین کو کیا پتا پرانے زمانے کے لوگ نادان اس ماں نے تجھے موں کے لکمے دیے ہیں اپنی جان کو کھیل کر کے پیدا کیا ہے اس باپ نے اپنی جوانے تجھے دی ہے محلے کے مشکتے دوم اور سرنے سے گدر کر تجھے اس مقام پر پیدا کیا آج اسی والدین سے نفرت کر کے دور ہو رہا ہے خدا کے لیے والدین کے قدر کرو سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے نو محیم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پتر میں رہے مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا ارے میرے رسول کا بوجھ محسوس کیسے ہوتا یہ تو رسول دوسروں کے بوجھ اٹھانے آیا ہے سرزمین مکہ میری آقا علیہ السلام اعلانِ نبوکت فرمات چکے آپ نے دیکھا بازار میں ایک ضعیف العمر خاتون بال سفید کمر چکی ہوئی لاتھی کے سہارے جا رہی ہے جب بندہ بڑا ہو جائے چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے اس کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی دیتا ہے دیکھی ہیں نی بڑوں کے ہاتھ میں لکڑی ہو کر بڑوں کا سہارا بن نہیں ہے اولاد ہو کر والدین کا سہارا نہ بنیں تو افسوس کی بات ہے وہ لکڑی کی چھڑی سے پتہ ہے وہ اولاد جو والدین کا سہارا نہیں بنتی ہے خدا کے لئے والدین کی قدر کرو اور جن کے والدین خود ہو جکے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کرو ان کے لئے دعا کیا کرو حسال سواب کیا کرو سادی کہتے ہیں سال ہا سال گزر گئے تو والدین کی قبر پہ نہیں گیا امید نہ رکھنا تیری اولاد تیری قبر پہ آئے گی ہمیں دنیا نے اتنا مصروف کر دیا والدین کے لئے دعا بھی نہیں کرتے اولدین جتے جاؤ دنیا میں تمہاری نسلیں بھی دعا نہیں کریں گے تمہارے لئے اپنی اولاد کو تربیت دو طاقت تمہارے بعد کو ہاتھ اٹھائے آقا علیہ السلام بازار مکہ میں دیکھا بڑی عورت دیرے دیرے چل رہے گا بوجھ اٹھا رکھا سر پہ حضور نے فرمایا بڑیا کون ہو کہاں جانا ہے بوجھ تمہارے پاس ہے چل سکتی نہیں ساتھ سہارا بھی کوئی نہیں کہاں جانا ہے اس نے کہا بیٹے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں فلا بستی میں لمبا سفر تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں ہے کہاں سنا ہے اس مکہ میں محمد نام کا کوئی شخص ہے اس نے ایک خدا کی دعوت دی ہے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے ساری زندگی جو اپنے کفر پہ بگزاری اپنے درم پہ اب بڑھاپے میں نہیں جاتی کہ کہیں اس کا اثر ہو جائے تو اپنا مذہب چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھو کفر بجانے کے لیے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں سنا ہے بیٹے وہ بڑا حسین ہے جو کوئی اس کی صورت دیکھ لے اپنا عقیدہ بھول جاتا ہے اس کی باتوں میں ایسا سرور لذت اور ایسے دلائم کہ لوگ اپنا سال ہا سال کا درم بھول جاتے ہیں حضور علیہ السلام نے سنا فرمایا بڑھیا سفر لمبا ہے بوجھ بھی اٹھا رکھا ہے اگر مناسب سمجھو تمہارا بوجھ اٹھا کر تمہیں منزل تک پہنچا اس نے دل میں سوچا کہ یہ کیسی شخصیت آ گئی ہے جو گریبوں کے بوڑوں کے بوجھ اٹھائے منزل تک پہنچائے آج تو اپنا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا یہ گھر ہو کر گھروں کے بوجھ اٹھائے بہے بازار میں کائنات کے تاجدار اس کا بوجھ اٹھا کے جلے آج ہمیں عزتیں کتنی عزیز ہیں کسی بوڑے کو کمزور کو دیکھیں بوجھ اٹھائے تو کبھی حمد نہیں پڑی کہ آگے ہو کر اس کا بوجھ اٹھائیں یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے گریبوں کا بوجھ اٹھانا کمزوروں کا بوجھ اٹھانا یہ گریب پربری یتین پربری کمزوروں کے ساتھ مدد دستگیری یہ ساری حضور کی سنتیں ہیں حضور کی صیرت ہے آقا علیہ السلام اس کا بوجھ اٹھا کے جل رہی ہے اب وہ بوڑی ہے چل نہیں سکتی حضور جوان ہے آقا علیہ السلام رکھ رکھ کے اسے ساتھ لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ایک تو بوڑیاں ہیں اوپر سے عورت راستے میں خدا جانے کتنی باتیں کرتی ہوگی اور کبھی میری آقا علیہ السلام کا حسن دیکھتی دل میں سوچتی مولا اگر تُو نے نبی بنانا ہی تھا محمد کو کیوں بنایا اسے بنا دیتا کبھی حسن اخلاق دیکھتی اور کہتی مولا اگر تُو نے نبی ہی بنانا تھا محمد کو بھی بنا دیا اس اخلاق اتنا اچھا ہے مسکراتا اتنا اچھا ہے اسے نبی بنا دیتا حضور سنتے جاتے مسکراتے جاتے کبھی وہ بوڑیاں کہتی بیٹے تُو بڑا پیارا حسین جوان ہے اس محمد سے بچ کے رہنا حضور سنتے مسکراتے جاتے چلتے جاتے جب اس کی منزل آگئی آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑیا جی اپنا سامان لے لو تمہارا ٹھیکانہ آ گیا اجازت ہے میں واپس چلا جاؤ اس نے شکریہ آدھا کیا دعا دیا اپنے عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام واپس پڑھ کے نے دو قدم اٹھائے تھے اس بڑیاں نے آواز دی کہا بیٹے ذرا بات تو سن آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑیاں بولو کوئی خدمت کو حکم کہا نہیں بیٹے آپ نے تو پہلے بڑی شفقت کی اتنا ساتھ چال کے آئے بوجھ اٹھا کے آئے اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹے مجھے یہ تو بتاؤ اگر زندگی وفا کرے اور کبھی موقع مرے بکہ آنے گا دل کرے تیرے آپ ملاقات کرو بیٹے کو اڈریس بتا تا پتا بتا کہاں نونو آقا علیہ السلام اس قرآ پڑے فرمایا بڑیاں جس محمد کے ڈار سے تُنہیں بکہ چھوڑا ہے میں محمد وقی ہوں جس محمد کے ڈار سے مکہ چھوڑا ہے مجھے محمد کہتے ہیں اس بڑیاں نے کہا بیٹے تو محمد آقا ہے جو گھولوں کا بوجھ اٹھائے جو باتیں سن کر گشتا نہ کرے مسکراتا ہوا ساتھ کرے منظر اور ٹھٹانے پر پہنچائے عدد اور احترام دے انسانیہ سے سلوم کرے اگر محمد آقا ہے اکیلے نہ جائیے کلمہ پڑھا کر مجھے بساتھ لے جائیے یہ میرے نبی کی صیرت ہے خدا کے لئے جوانو وزر کو اپنے نبی کی صیرت کی طرف آو اپنے سینہ میں حضور کی محبت کے تراغوشن اپنی زندگی آو حضور کی اطاق اور صیرت کا مطابق ڈال لو اور یاد رکھنا قبر کی پہلی رات آقا علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی ہے اپنی ملاقات کی تیاری کرو اور ملاقات کی تیاری حضور کی صیرت اپنائے بغیر ممکن نہیں ہے اور صیرت کے ساتھ اپنے سینوں میں اپنی نصروں کی گھٹی میں حضور کی محبت دو تحریکِ مرحاج و قرآن اس زمانے میں صرف یہ قفیت دیکھنا جاتی ہے ہر مومن کی جل کی قفیت یہ بن جائے میں سو جاؤں یا نبی کہتے کہتے ہیں کھلے آن سلِ اللہ کہتے کہتے ہیں میرے شیخ نے کریا کریا نگر نگر شہر شہر دنیا پر میں ایک ہی آباز پرند کی حضور کے قرآنوں اپنے سینوں میں اپنے نبی کے محبت کے مامر میں جان دو یہی ہماری زندگی ککابش اسی پر جینا اسی پر مرنا کہ اپنے نبی کے گولان پر جاؤ حضور کے ساتھ ایسا تعلق مضبوط کرو درود و سلام اس قصرہ سے پیش کرو گرگر حلقہ کے درود و فکر قائم کرو کبھی بٹ نہ ملے دس دن کے لئے منحاج و قرآن میرے زفر بھائی اور تحریک کے ساتھیوں کے رابطے کے ساتھ منحاج و قرآن مرکز آؤ دس دن کا نفل اتقاب پورا سال رائش کھانا پینا سلزی ہو ہیٹر گیزر گرمی ہو ہیٹ پیسی کی سہولت رائش کھانا بیستر ہر سہولت منحاج و قرآن دے گا کرنا کیا ہے دس دن صرف حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام دس دن اتقاب کرو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہو چوبیش گئے منحاج و قرآن کے مرکز پر وہ جگہ ہے جہاں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش لیا جاتا ہے زندگی باودو رغا کرو زبانہ پہ حضور کا درود و سلام سجالو اتنا درود پڑھو قبر میں جاؤ فرشتے پردے اٹھائیں پوچھے ماں کونتا تقول بتا اس حضور کے بارے میں جب فرشتے پوچھے بتا اس کے بارے میں حضور آگے بڑھے قائم فرشتو اس جنہ پوچھو میں قبر ہوں مجھ میں پوچھو یہ فقروں سے درود و سلام پڑھنے والا میرا ملاد اس جانے والا گناہ آیا ہے خدا کے لیے حلقات درود و فکر قائم کرو اپنے گھروں میں بیٹھ کر باوضو ہو کر فیملی کو بٹھاؤ بچوں کو سارے خاندان کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرو آج اپنی نسلوں کی جی تربیت کرو دیکھو گھروں میں اللہ رسول کے کرم کے انوار کس طرح برستے ہیں اور زندگیوں میں حضور علیہ السلام کی محبتیں اور آقا علیہ السلام کا عدب اور حضور کی نسبت کا فیل فیض انشاءاللہ وہ رنگ لائے گا میری دعا ہے رب کائنات ہماری جمع محفل اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائیں شرقائی مجلس منتظمین مجلس میز بانان اور جملہ معاونی دارین میں رب کائنات سب کو آقا علیہ السلام کے فیوزات سے مالا مال فرمائیں اور ہمیں آقا علیہ السلام کے جوڑوں کا اور جنڈے کا سایہ نصیب فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا بَلَحُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا